اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احمد خان لغاری جو بطور ای ڈیو سی ڈی ڈیرہ غازی خان ملازمت سے ریٹائر ہوا ہوں میں اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سیاسی حالات ملکی حالات اور وین الاقوامی حالات لوگوں تک پہنچاتا رہوں اور میں نے پاکستان کے ایک قومی اخبار نوائبت میں اس کا آغاز کیا مجھے آج بیس سال ہو چکے ہیں میں نے سب سے پہلے اخبار میں وقاس ابن احمد کے نام سے اس کو شروع کیا میں نے کالم لکھے اور ساتھ ہی اُردو عبدب سے لگاؤ کی وجہ سے میں نے افسانے لکھے جو اخبارات میں باقاعد کی سے چھپے رہے ہیں جب میں ملازمت سے ریٹائر ہوا تو میں نے اپنا کالم کوہ سلیمان سے کے نام سے شروع کیا جو اب بھی چھپ رہا ہے اور نوائبت میں لوگ اسے پڑھتے ہیں لیکن جو چیز مجھے جس کا احساس ہوا وہ یہ کہ ہم اپنی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں عمام تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں پہنچا سکتے کہ اس میں کئی اخباری پابندیاں اور اخباری پالیسیاں اس کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہم اپنی بات عمام تک پوری طرح پہنچانا نہیں سکتے کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے تھے کیا اصل بات ہے تاکہ عمام تک وہ پہنچکے اور اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ایک چینل یوٹیوب چینل بنانا چاہیے اور وہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا جس کا نام کوہ سلیمان ٹی وی ہے اور اس پر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو وہ بات میں بتا سکوں جو آج تک شاید ہم نہیں کر سکے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اخبارات کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ بات بتا نہیں سکے ہم وہ بات اب بتائیں گے جو اندر کی بات ہوتی ہے جو لوگوں کو پہنچ نہیں فاتی جو لوگوں کو مل نہیں سکتی جو بڑے بڑے ایمانوں میں باتیں تو پالیسیاں تو بنتی ہیں یا لوگوں کے خلاف کیا گفتگو ہوتی ہے لوگوں کے خلاف کیا باتیں ہوتی ہیں سیاست کس طرح کی جاتی ہے اور سیاست کے در پردہ کیا باتیں ہوتی ہیں جو ہم اخبار کے ذریعے نہیں بتا سکتے اب ہم اس چینل کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے اور وہ تمام سچی باتیں آپ تک پہنچے گی جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کوہ سلمان ٹی وی کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی وہ میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ ہم اخبارات میں اپنی وہ بات پوری طرح نہیں پہنچا سکتے تھے جس طرح ہم اپنے چینل پہ یہ بات بتائیں گے اس چینل پہ ہمیں سیاسی امور پر بین الاقوامی امور پر اور معاشی حالات پر اسی طرح عدب و ثقافت کے حوالے سے ہم آپ کو ہر وہ چیز دکھائیں گے جو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم سیاست کی بات کریں تو سیاست میں ہمیں وہ چیزیں جو عام آدمی تک رسائی بھی ان کی نہیں ہو سکتی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے بڑے ایمانوں میں ہوتا کیا ہے بڑے بڑے ایمانوں میں سازشیں کیسے ہوتی ہیں بڑے بڑے ایمانوں میں چاہے وہ یہاں کا بڑا گھر ہو چاہے وہ لاہور کا بڑا گھر ہو چاہے وہ اسلام آباد کا بڑا گھر ہو تو وہاں جو سازشیں امام کے خلاف بنتی ہیں ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو وہ آگاہی حاصل ہو سکے جو اخباروں میں بھی آپ کو نہیں ملتی آپ کو چینل میں بھی نہیں ملتی چینل پہ بھی پابندی ہے چینل میں بھی وہ بات آپ کو وہ نہیں پہنچ سکتی جس طرح ہم آپ کو اس پی وی چینل کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح آپ دفتروں میں چلے جائیں دفتروں میں بھی کس طرح غریب کی حطر کے عزت ہوتی ہے کس طرح ان کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے کس طرح پیسے والے کا کام ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے میں نے نوکری کی ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یہاں غریب کا کام کیسے ہوتا ہے اور پیسے والے کا کام کیسے ہوتا ہے ایک ٹیلی فون والے کا کام کیسے ہوتا ہے اور جو خود صاحب اعتدار میں سے جو لوگ ہوں وہ ٹیلی فون کر کے یا چٹ بھیج کے وہ اپنے کام کیسے کرواتے ہیں اپنی نوکریوں کیسے لگواتے ہیں اور اپنے ترقیاتی منصوبیں کیسے کرتے ہیں یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب یہ چینل آ جائے گا تو اس چینل پہ آپ کو ہر چیز وہ ملے گی اسی طرح ہمارے صرف اس کو ڈیرہ غازی خان تک محدود نہیں ڈکھنا چاہتے ہم پورے پاکستان کے حوالے سے جو بھی سیاست پہ نئی چیز آئے گی وہ آپ تک ہم ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے چونکہ ہم وہ چیزیں جانتے ہیں جو لوگ بظاہر بہت بڑے ایماندار بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اندر سے تو وہ منٹو ہیں لیکن باہر سے اپنے آپ کو بابا اشفاق احمد سمجھتے ہیں اور نظر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ بابا اشفاق احمد نظر آئے ہم لوگ وہ ان لوگوں کو بے نگاب کریں گے جو بہت بڑے سرداروں کے نام پہ جو وزیر اعلیٰ کے نام پہ جو وزیر اعظم کے نام پہ وہ یہاں پہ دو نمبریاں کر رہے ہیں جو یہاں پہ اپنا کام دکھا رہے ہیں جو غریبوں کو نظر انداز کر کے یہاں پہ صرف بڑے لوگوں کے کام ہوتے ہیں میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں وہ تمام باتیں لوگوں کو بتاؤں مجھے کسی سے خوف نہیں ہے مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے میں انشاءاللہ ہر وہ بات بتاؤں گا جو یہاں پہ ہوتی ہے جو اسلام آباد میں ہوتی ہے جو لاہور میں ہوتی ہے میں آخر میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سیاست تو جیسی بھی رہی سان انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک غریب بیچارہ ہی پیشتا رہا اور غریب کو ہی ہمیشہ چاہے وہ بجٹ سنتالی کا بجٹ ہو یا دو ہزار بیس اور اکیس کا بجٹ ہو اس میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ہوا ہے اس بجٹ میں کیا ملائے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ غریب کے لیے کیا ہوا ہے اور غریب کو کیا دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ جس طرح آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا ہم آپ کو پوری طرح اس سے آگاہ کرتے رہیں گے آخر میں میں اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر برے وقت میں پاکستانی امام کا ساتھ دیا ہے اگر ملک میں زلزلہ آئے تو فرنٹ فٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر سہلاب ہو تو وہ سب سے آگے ہیں اگر کسی مشکل میں ملک آگیا ہے اگر وہ سردوں پہ کوئی مشکلات آئی ہیں تو وہاں بھی ہماری فوج آگے ہے اور انشاءاللہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ان کے شانہ ملا کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے گی پاک فوج پہ ہمیں مکمل بھروسہ ہے وہ ہمیشہ پاک فوج پاکستان کی امام کے لیے کام کرتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاک فوج ان کے ساتھ ہوگی اور پاک فوج بھی امام کے ساتھ اسی طرح کھڑی رہے گی جس طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ دیا ہے شکریہ